جے گرو گورکنات جے ہو بابا بالا جی مہراج کی جے ہو جو صدبہ مہراج کی جے جے ہو جہا رویر مہراج کی جے گورکنات مہراج کی جے باغڑ کی سرکار کی جے تو سبھی بقتوں کا سواگت ہے سبھی سجنوں کا سبھی دیوتاوں کا سبھی بھائیوں کا سواگت ہے سبھی بہنوں کا سواگت ہے اس چینل جو کی بابا کا چینل ہے چیلا گورک کا جی ہاں اس چینل کا مقصد ہے بابا کے سکشاؤں کو بابا کے جیونچریٹر کو بابا کی کلاوں کو سب ہی میں پرسارت کرنا پرچارت کرنا تو آپ بھی اس دیشن میں صحیح کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے زیادہ زیادہ دوست میرا ساتھ نے زیادہ زیادہ بھکت میرا ساتھ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سبھی بھکتوں میں سبھی دوستوں میں اس چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک بابا کی کرپا بابا کے سکھ شائن بابا کا سنواد پہنچ سکے تو گروہ گر اخنات کے اس ادیشے میں میرا ساتھ دیجئے گا جائے بابا کی بکتو آج ہم بات کرنے والے ہیں بابا کی پوجہ کے بارے میں گرستی اور سنیاسی دو طرح سے پوجہ ہو سکتی ہے تو میں اس کے بارے میں ایک پیڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ہی ہاتھ یہ دوں گا ہم گرستی کی بات کریں گے سنیاسی کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے گرستی میں ہم بابا کی پوجہ گورکنات جی کے پوجہ جہارویر مہراج جی کی پوجہ دو طرح سے کر سکتے ہیں ایک ساکار روپ میں ایک نیرہ کار روپ میں دو طرح سے ہم پوجہ کر سکتے ہیں ایک ساکار روپ میں ایک نیرہ کار روپ میں نیرہ کار کی بات پہلے کر لیتے ہیں چلیے جب ہم نیرہ کار روپ کی بات کرتے ہیں تو نرہکار روپ میں ہم بابا کا دھیان کرتے ہیں بابا کی سازنہ کرتے ہیں جس میں کی ہمارے سامنے بابا کی کوئی تصریر بابا کی کوئی مورتی یا بابا کا چنٹ آیا کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کیونہ بابا ہمارے دھیان میں ہوتے ہیں اور ہم دھیان کرتے ہیں مہارات جی کا اس کے لیے جیسے کی ہم نے پیچھے بھی کچھ دن ہم نے سیویر کی بات کی تھی دھیانی یوگ کی بات کی تھی تو اس طرح سے ہم دھیان لگا سکتے ہیں جس میں کسی بھی سمیں جی ہاں ایسا نہیں ہے کہ صبح کے ہی سمیں کسی بھی سمیں آپ بابا کے دھیان میں بیٹھ سکتے ہیں اور دھیان لگانے کے لئے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا اور میں نے اس کو ویڈیو بنا رکھی آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں بہت آسان ہے بابا کا دھیان لگانا بابا کو منانا تو یہ نیرہ کار روپ میں یہ پوجہ ہوتی ہے بابا کی جس میں ہم بابا کے دھیان اور سادنہ کرتے ہیں بابا کا اور یہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں کہیں بھی کیسے بھی کرتے ہیں اس میں کوئی ستھان یا کوئی بھی چیزیں سنشت نہیں ہوتی ہے دوسری پوجہ ہوتی ہے بابا کی سکار روپ میں پوجہ سکار روپ کی جو پوجہ ہے یہ بہت ہی مہتوپون ہے کیوں کیونکہ سب سے زیادہ پوجہ اسی روپ میں ہوتی ہے اس میں ہم بابا کی کوئی تصوید بابا کی مورتی بابا کی پندی یا بابا کے چمٹے کے سامنے بات کرتے ہیں سکار روپ میں بھی دو طریقے سب زیادہ مہتوپور ہیں ایک بابا کا چمٹا جو بابا کا سروپ مال جاتا ہے اس کی ساتھنا کرنا اس کی پوجہ کرنا اور دوسرا بابا کی تصویر یا مورتی کی پوجہ کرنا اس کی ساتھنا کرنا ان دونوں کے طریقے بھی بلکل الگ الگ ہیں دونوں کا کریا بھی الگ ہے دونوں کی استعاپنا ویدھی بھی الگ ہے میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا بابا کے چمٹے کے استعاپنا کیسے کریں میں اس کا لنک یہاں دے دوں گا آپ وہاں سے جان سکتے ہیں بابا کے چمٹے کے استعاپنا کیسے کریں چلے آگے بڑھتے ہیں جب بابا کی مورتی یا تصویر کی بات کرتے ہیں جاہر سے بات ہے جس طرح ہمارے سوئی کے پریوار میں گھروں میں مندر کی استعاپنا ہم لوگ کرتے ہیں اس مندر میں دیوی دیوطہ وہیں مورتیاں ہوتی ہیں وہیں ہم اکثر اپنے بابا کی مورتی بھی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری مورتیاں رکھتے ہیں دیوی دیوطہوں کی اور کچھ لوگ ایک دو مورتیاں رکھتے ہیں یہ تو اپنے اپنے اس کے اوپر بات ہے اپنے منہ رشاست کے اوپر بات ہے اس طرح سے تو جب بابا کے ہم تصویر رکھوئی ہے بابا کے مورتی ہم نے رکھوئی ہے ہم اس کی پوجہ کر رہے ہیں ہم اس کا دھیان کر رہے ہیں اس کو سادمہ کر رہے ہیں سو لڑتے ہیں ہم اس کو دیپک دلاتے ہیں سب سے پہلے بابا تاظوں میں نے ایک پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے بابا کی جو بھی تصویر یا مورتی آپ کے مندر میں رکھی ہوئی ہے اس کو نت پرتی دن آپ کو کپڑے سے صاف کرنا چاہیے صاف کرنا چاہیے اس کے بعد اس پر گنگا جل چھڑکنا چاہیے بابا کا دھیان کرتے ہیں کہ مہاراج گروہ مہاراج پرڈامسوی کار کریں اور اس پر گنگا جل چھڑکنا چاہیے گنگا جل چھڑکنے کے بعد میں دیپک جلانا چاہیے دیپک جلائیے بابا کا دیپک جلا کر دیپک بابا کو دیجئے دیپک بابا کو دینے کا مطلب نہیں ہے کیونکہ ہاتھ میں دینا ہے بابا کو دیپک آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں ہوتا بھی ہوگا کہ دیپک جلا کر ہم لوگ اس کلوک وائل ایکشن میں ایک آرتی کی پوزیشن میں دیپک ہم چلاتے ہیں اور دیپک کی ہم سٹی کرتے ہیں بابا کی سٹی کرتے ہیں اور دیپک دکھاتے ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے آپ بہت آسان سا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور بابا کی تصویر یا بابا کی مورتی کہ اس کو دیپک دکھائیے دھوپ جلائیے دھوپ دیجئے اور اس طرح سے بیٹھ کے شانتی میں بابا کی تصویر کے سامنے بابا کی مورتی کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کر بابا کی سطوطہ کیجئے بابا کی سطوطہ جو آپ کرتے ہیں تو بابا کی سطوطہ میں بابا کے بہت سارے منطف میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کسی بھی ایک منطقہ پر عیو کا آپ کر سکتے ہیں یا آپ بابا کی گورک گایتری کا پریوک کر سکتے ہیں آپ اس گایتری کا پریوک کر سکتے ہیں کسی بھی منتریاں گایتری سے آپ بابا کی استودی کر سکتے ہیں جس کو بھی کریں پر نتی کریں یہ نہ کہ آج آپ نے ایک منتر بول دیا کل دوسرا منتر بول دیا تیسرے دن گایتری بول دی چوتھے دن یہ کر دیا جس بھی منتر کو کریں گایتری کو کریں نچر پرتی دن اسی کو کریں اور بابا کا دھیان لگائیں بابا کی استعاپنا کریں بابا کی استودی کریں اب سرکار روپ میں دوسرا جو طریقہ آتا ہے بابا کے چمٹے والا جو طریقہ آتا ہے بابا کے چمٹے کی استعاپنا کا محناب کو بتائی یہ ایک ویڈیو بنا ہوا ہے اس کا لنک اس میں دیا ہوا ہے آپ مہاں سے دیکھ سکتے ہیں بابا کی چمٹے کے جو ہم بات کرتے ہیں تو بابا کی چمٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا ہے بیٹھتے وقت یا دھنکے کا چاہے آپ سکار روپ میں کریں یا نینہ کا روپ میں کریں یا مورتی کی استعاپنا کے ساتھ کریں یا چمٹے کی استعاپنا کے ساتھ کریں کسی بھی طریقے سے جب بھی آپ بیٹھتے ہیں تو اپنے نیچے کوئی نہ کوئی آسن ضرور بچھائیں کپڑے کا کشا کا کیسا بھی آسن ضرور بچھائیں آپ اور اس کے بعد ہی پوجا کریں تو جب ہم بات اب چمٹے کی بات کرتے ہیں بابا کی چمٹے ہم نے استعاپنا دے رکھی ہے تو استعاپنا کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے چمٹے کو روج گنگا جل سے نلائیں گے ٹھیک ہے گنگا جل سے بابا کے جو چمٹے ہے اس کو یا تو چھیٹے دے سکتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے کی پر دی ہوئی ہے کہ وہ روج و روج نہیں ہوتا سکتے ہیں تو آپ کو چھیٹے دے سکتے ہیں بابا کی چمٹے کے یا اس کو نلائے سکتے ہیں پوری طرف سے ٹھیک ہے تو بابا کی چمٹے کے استعاپنا ہوگی اس کو اپنے ایسا کرنا اس کے بعد دیپ دھوپ سے آپ کو انہیں منانا ہے دیپک جلانا ہے دھوپ جلانا ہے دونوں ان کو ارپن کرنے ہیں بابا کے چمٹے کے سامنے ارپن کر کے بیٹھ جا رہا ہے اچھا میں نے ایک بات بتایا تھی کہ جب چمٹے کے میں استعاپنا کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ ایک کرسی جو ایک دھونے کا پرتی روپ ہوتا تو ہم کرسی ضرور کرتے ہیں اگیاری جس کو بلتے ہیں تو اگیاری تو ہوتی ہے ماتہ رانے کی مہاوشنوں کی ٹھیک ہے جس میں اگنی پہلے آتی ہے پھر کرسی کرتے ہیں کرسی میں کہا کہ ہم لوگ دھونہ زیادہ کرتے ہیں دھوئے والا ضرور پہ ہوتا جس کا تو ٹھیک ہے تو ایک اگیاری کرسی کریں گے ہم لوگ وہاں پر اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نورملی آج کل کے محول میں جو فلیٹو کا محول ہے یا چھوٹے چھوٹے مکان ہے ان میں روچ کرسی کرنا سمبھو نہیں ہوتا ہے تو ہم چھوہ پرات کر لیتے ہیں بابا گرگر اخناس سے اور دیپک اور دھوپ سے ہی ہم ان کی استحبنہ کر کے پوجہ کرتے ہیں ہاں مہینے میں ایک بار پونی ماہ سے پہلے دن یعنی چودس کی شام کو یا صبح کو ہم ضرور کرسی کرتے ہیں تو ایک دن ضرور کرسی کرتے ہیں بابا کی ان کو مناتے ہیں کرسی کرتے ہیں جس میں ہم لونگ سمگری کے جو ہے آہوتیاں دیتے ہیں چھک ہے تو یہ آپ کرسی کر سکتے ہیں اور بابا کی ساتھ جو آپ نے چنٹے کی ہے اس کے سامنے آپ بیٹھ کے پراتھ نہ کر سکتے ہیں یہاں بھی آپ جب یہ دیپ دوپ ہو جائے تو آپ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آنکھ بند کر کے کسی بھی منتھ کو آپ پریاد کرسکتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتا رہے تھے آپ کسی بھی منتھ کا پریاد کر سکتے ہیں یا گورک گھایا Hoodie کا پریاد کر سکتے ہیں اور گھایاczenia منتھ کے ساتھ آپ بابا کی کوجہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ گورک گھایاarbeit کرسکتے ہیں پر یہاں بھی میں ایک ہی بات کہوں گا جو بھی کریں نتے پرتی دن اسی سے کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ آپ روز پریسی دن جو ہے نتے جو ہے اپنا ایک نیا منتر لے کے آ رہے ہیں ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں تو ایسا نہ کی جہاں جو بھی کریں ایک ہی طرح سے کریں آپ دیپک پہلے جلا رہے ہیں دھوب جلا رہے ہیں یا دیپک سے کر رہے ہیں دھوب سے کر رہے ہیں جس سے بھی کریں وہ ایک طریقے سے کریں روز اپنا طریقہ نہ بنیں بابا کا دھیان بابا کے پوجہ بابا کے استحفنہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آنند دیتا ہے آپ ایک بات کر کے دیکھئے اور میں آپ کو یہ بھی وشواس دلاتا ہوں اگر آپ اس طرح سے پیانوں سے بھاونہ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہے بھاونہ اگر آپ دل سے کنیک کرتے ہیں بابا سے بھاونہ کے ساتھ آپ ان کی استحفنہ پوجہ وزی کرتے ہیں پوجن کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں سادنہ کرتے ہیں تو بابا مہارات آپ کے اوپر بہت زلدی کرپا کریں گے یہ میرا ماننا ہے اور میں آپ کو وشاہ دلتا ہوں تو گروہ مہارات کی پوجہ کیجئے آج ہی طریقے سے استحفنہ کیجئے اور صحیح ویدھی اور نیم سے نتہ پرزیزن بابا کا دھیان کیجئے بابا کی ساتھ نہ کیجئے گروہ گرخنات مہارات میرے آپ سب ہی پر کرپا کریں گے ایسا میرا وشواس ہے تو بابا گروہ گرخنات کی جائے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کیا ہے بابا کے بارے میں اگر آپ کو جان کائی دستے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں بلو گروہ گروہ گرخنات مہارات جائے